حیکل سلمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات کی مدد سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف مو کر کے یا اس کے اندر عبادت کریں حیکل سلمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ حیکل کا نہ تو کوئی وجود تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور وجود تھا اس قوم کی بدوں والی خانہ بددوش زندگی تھی ان کا حیکل یا معبد ایک خیمہ تھا اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے روایت کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشات کہتے ہیں اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسا منو سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت پریشانی کا حل لیا کرتے تھے مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اس کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے جب حضرت دعود علیہ السلام کو بادشاہت آتا ہوئی تو آپ نے اپنے لئے ایک بقاعدہ محل تعمیر کروایا ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا موبت آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے یہ بائبل کی روایت ہے جسے بائبل میں یوں نکل کیا گیا ہے بادشاہ نے کہا میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے چنانچہ آپ نے حیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لئے ایک جگہ کا تائین کیا ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس حیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے سلمان علیہ السلام کو دے دیجئے چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا بقائد آغاز کیا آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ